ادھر تلا چاہتا بٹا یہ بات میں میں جیکمہ باد کا تھا بات میں میرے کو پتا چلا سیما ابھی انڈیا چلا گیا میرے سے حیدر اودر سے فون کیا بولا ابھی جا کے تم بٹا یہ بات میں دیکھو سیما کہاں گیا کہاں نہیں گیا میں جاج کیا بولا سیما گیا آپ نے گاؤں گیا گاؤں سے میں فون بون کیا میرے گاؤں بھی نہیں گیا پھر میں ان سی داخل کیا بٹا یہ بات تھانے میں نہ معلوم ابھی میں آیا ہوں ملیر میں ان سی داخل کیا ایف آر بھی کیا ابھی سیما انڈیا میں ہے میرا ایک آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ گلام حیدر صاحب کی سیما کے ساتھ جو پیار کی شادی تھی آپ کا اس پارے میں کیا کہنا ہے جاجہا پیار میں شادی کیا تھا یہ کب شادی کی تھی کیسے کی تھی یہ دوہزار چوڑا میں شادی ہوا اور ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جب پیار کی شادی ہوئی تھی شادی کے بعد گلام حیدر کے جو سسرال تھے یعنی سیما حیدر کے جو والدین تھے اس نے کسی سردار کے ذریعے سیما کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا پھر سیما کو حاصل کرنے کے لیے گلام حیدر نے کچھ پیسے بھرے تھے کتنے پیسے بھرے تھے یہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں یہ پیسے اچھے لکھ بھرا کیا معاملہ ہے سیما کو لے کر آیا بعد میں سردار نے بولا بھی اس کا فینسلہ کرو میں بلوچی میں اس کو فینسلہ دے دیا چھے لکھ روپیہ اس کو میں اس کے باپ کو بھر دیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پیار کی شادی ہوئی تھی سیما کی گلام حیدر کے ساتھ کورٹ میں میریج ہوئی تھی اس کے بعد سردار نے سیما کو واپس اپنے والدین کو دے دیا پھر سیما کے والدین کو آپ نے پیسے دے کے سیما کو واپس اپنے گھر میں بلائیا کیا یہ بات درست ہے یہ درست ہے بلکہ صحیح بات ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سیما کے جتنے بھی رشتے دار ہیں یا ان کے گھر میں اور کون کون موجود ہیں اب بیٹائیے بات میں بیٹائیے بات میں اب آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ سیما کے گھر میں اور کون کون موجود ہیں سینام گھر میں سیما کا باپ بھی دیر تھا ایک بہوچی بھائی تھا آصب وہ بھی ادھر تھا اس کا بہن بھی ادھر تھا یہ اچھا یہ بتا سکتے کہ سیما کے والدین میں سے سیما کے بھائی بہنوں میں سے آپ لوگوں کے ساتھ حیدر کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے یا نہیں ہے نہیں ابھی نہیں ہے میرے ساتھ نہیں تھا حیدر میں حیدر کے رابطے میں تھا سیما کے رشتہ داروں میں سے وہ آپ سے کیا رابطہ کرتے ہیں کیا مطالبات کرتے ہیں یا وہ سیما کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں ابھی وہ کچھ نہیں چاہتے ہیں بس وہ بھی چپ ہے سیما کے والدین کے چپ ہونے کی وجہ کیا ہے کیا سیما کے جو بھائی بہن یا رشتے دار ہیں کیا ان کا سیما کے ساتھ ملوث ہونے کا کوئی شک آپ کو ہے یا نہیں ہے ہے شک ہے بالکل شک ہے بالکل شک ہے اس نے جاگہ ریج دیا بھی اس کو معلوم ہوگا ضرور ہوگا آپ کا یہ کہنا ہے کہ سیما کے جو رشتے دار ہیں ان کو سب پتا تھا جگہ بیچنے کا بھی پتا تھا ہاں بالکل بالکل پتا تھا بالکل میں اس کو بائی کو پوچھا بولا جیڑ میں نے پہلے اس نے جاگہ بیچ کیا سیما کا غلام حیدر کے ساتھ رویہ کے ساتھ تھا اس کے ساتھ محبت تھی پیار تھا پیار تھا سیما کا بھی پیار تھا بالکل سیما کا بھی پیار تھا اس میں پہلے ہی دیا یعنی سیما کا بلکل پیار تھا کتنی محبت تھی ان دونوں میں آپس میں جب سیمہ اور حیدر آپ گھر جاتے تھے تو سیمہ اور حیدر کا آپس میں کتنا پیار تھا کتنی محبت تھی بہت 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 بیار تھا بلکل زیادہ پیار تھا کیا گلام حیدر صاحب سیمہ کو باہر لے کے جاتا تھا گمانے شاپن کرنے شاپنگ کرنے ہیں یا کوئی ادھر کا ادھر بلکل لے جاتا تھا سیمہ کا یہ کہنا ہے کہ گلام حیدر صاحب مجھے مینٹین نہیں کرتا تھا کوئی پیسے نہیں دیتا تھا کوئی کھانے پینے کا نہیں دیتا تھا راشن نہیں دیتا تھا تو یہ آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے نہیں نہیں بلکل پیسہ دیتا ایک مہنے میں بلکل اسی ہزار ایک لکھ اسی ہزار بلکل سعودیہ سے سیما سے سیما کے پاس آ رہا تھا تو یہ کیا وجہ ہے کہ سیما الزام تراشی کر رہی ہے غلام حدر کے خلاف پتہ نہیں ہے کوئی اور آدمی بلایا یا کیسے کیا یا کیسے کیا کس نے کیا پتہ نہیں ہے پہلیت بلکل سیما کا پیار تھا سیما کا یہ کہنا ہے کہ غلام حدر نے مجھے طلاق دے دی ہے تین مرتبہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کیا باقی طلاق دے دی ہے نہیں 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 بلکل طلاق نہیں دیا بلکل طلاق نہیں دیا اس کو بائی کو معلوم ہے باپ کو معلوم ہے اس کا بہن کو معلوم ہے بلکل طلاق نہیں دیا کبھی بھی طلاق نہیں دیا دیکھیں جب آپ کے مطابق سیما کو حدر نے طلاق نہیں دیا ہے اپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں گلام ایدر اس کو منٹین بھی کرتا تھا گھومانے بھی لے کے جاتا تھا تو اس کے بعد کیا مسئلہ ہوا کہ سیما کو اچانک ملک چھوڑنا پڑا اور سیما اس قدر جو ہے پاکستان چھوڑ کے ہندوستان چلی گئی اور یہ بھوطانبادی گلام ایدر کے خلاف کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے کیا محرکات اس کے پیچھے ہیں پتہ نہیں ہے پہلے اس کا پیار تھا بلکل پیار تھا بعد میں میڈیا چلا گیا پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا اس کو اس نے بھڑکایا یا کیا ہوا یا کیسے ہوا بلکل پیار پہلے اس کا پیار تھا سیما کا اچھا یہ گلام ایدر صاحب جکب آباد سے کراچی کون سے سال میں شفٹ ہوا یہ تقریباً دوہزار چوڑنا میں یا پندرہ میں ایسے ہوا جب کراچی شفٹ ہوا گلام ایدر صاحب تو گلام ایدر صاحب یہاں پہ کون سا کام کرتا تھا یہ پہلے یہ مزوری کرتا تھا بعد میں اس نے رشکہ لیا رشکہ کما کما دو تین چار سال رشکہ کما کما پھر سیما نے بولا ابھی جا کے سعودیہ کما اود اور بہت کما ہی ہے پھر سعودیہ چلا گیا سیما کا آپ سیما کے سسر ہیں جی جی پادر انلاہ ہیں جی جی آپ کے ساتھ سیما کا رشتہ کیسا تھا تعلق کیسا تھا وہ آپ سے اپنے والد کی طرح ہوتی تھی اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا وہ پیار محبت میں ہوا تھا پہلے پیار محبت میں آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا سیما ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ سیما کا ہمارا اہدر کا لڑکا تھا تو پیار ہوا نو بس اب یہ بتائیں کہ جب سے بچے ہندوستان چلے گئے ہیں ان کی ہندوستان جانے کے بعد آپ لوگوں کی کیا حالات ہیں گھر میں آپ کیا سوچتے ہیں بلکل حالات ہمارا بلکل خراب ہے برا ہے بلکل نہیں کھانا بلکل برا حال ہے ہمارا غلام اہدر کے کیا حالات ہیں گھلاں اہدر بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں گھلاں اہدر رو رہا تھا سعودیہ میں دیکھا کعبہ میں جا کے دونوں بھائیو تو روتا ہے بلکل ہمارا بچہ واپس ہونا چاہیے میرا بچہ بلکل واپس ہونا چاہیے بچے جب سے ہندوستان گئے ہیں تو آپ گھر والوں کے کیا حالات ہیں آپ پریشان ہیں نہیں ہیں بلکل پریشان ہے سر بلکل ہمارا بائی پریشان ہے سارا بلکل ہمارا گھر والے سارا پریشان ہے بچے کے لئے پریشان ہے تو آپ کے جو بیٹے ہیں غلام حیدر ان کی کیا حالات ہے بچوں کی انڈیا جانے کے بعد یہ بلکل اس کا حالت خراب ہے ابھی کعبہ میں جا رہا ہے سعودیہ میں رو رہا ہے بولا ہے تم بیرا بچہ واپس کرو بلکل اس کا حالت خراب ہے آپ کے افس پاس رہنے والے آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے شہر کے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی بولتا ہے بچہ واپس ہونا چاہیے بلکل اچھا آپ ہندوستان کی سرکار کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں ہندوستان کو میسیج کرنا چاہتا ہوں تمہارا بچہ بلکل مربان کرے واپس کرے مودی سرکار کو پاکستان سرکار کو بلاول صاحب کو گزار سے تمہارا بچہ بلکل واپس کرے اچھا ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ تمام ہندوستانی غلام حیدر کی سپورٹ کرتے ہیں آپ کی سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بچے غلام حیدر کو ملنے چاہیئے تو ان ہندوستانیوں کو آپ کیا میسے جنا چاہتے ہیں جو آپ کی فیور میں ہے نہیں ہندوستانیوں کو میرے بان palette مہارا بچہ واپس کرنا کرے پاکستان کا میرے بان ہو بلکل اس کو میرے بان ہو بچہ واپس کرنا چاہیے کیا پاکستان میں لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کرتا ہے بالکل بتائیں کہ آخر میں آپ ہمارے سینل کے تھوڑھ کیا میسج دینا چاہتے ہیں بچوں کے حوالے سے سیما کے حوالے سے میں سیما کے حوالے میں چاہتا ہوں میرے سیما بچی میرا بلکل واپس ہو ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیما جو ہے یہ ایک بینل اقوامی سازش ہے کوئی دھوکہ ہے ہندوستان کے لئے ہندوستانیوں کے لئے بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں تلت سین جیسے امیر جان صاحب کا آپ نے انٹریو دیکھا میں نے خود ہی سوالات کیے کیونکہ آپ کے کچھ سوالات کا یہ صحیح جواب نہیں دے پا رہا تھا تو میں نے خود ہی سوالات کیے یہ جو ہے گاؤں کے لوگ ہیں یہ مزور لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان کے پاس کوئی بھی سرکاری عملدار اب تک نہیں پہنچا ہے کوئی بھی لائن فورسمنٹ ایجنسیز سے کوئی بندہ ان تک نہیں پہنچا ہے ہم پہنچے ہیں بولام حیدر سے جیسے ہم سے رابطہ کیا مدد مانگی تو ہماری ٹیم نے ہم نے ان کی مدد شروع کی ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی امیر جان صاحب کی مدیت میں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی فارین منسٹری پاکستان کے لائن فورسمنٹ ایجنسیز پاکستان کے ادارے اس معاملے میں بلکل خاموش ہیں اور پاکستان کے چار بچے سیٹیزن او پاکستان ایک خاتون بارڈر کراسٹ کر کے چلی گئی کوئی بھی قانون تحرک میں نہیں آیا یہ بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل جو نو نائن وہ سیٹیزن او پاکستان کو تمام رائٹس دیتا ہے اور آرٹیکل تھرٹی فائی فیملیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن سیما حیدر کے معاملے میں غلام حیدر کے معاملے میں غلام حیدر کے بچوں کے معاملے میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے جو ریاست ہے وہ بلکل بھی خاموش نظر آ رہی ہے اور کوئی بھی اس معاملے میں کوئی بھی تحرک نہیں آیا کوئی بھی لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں ہوئی فارن منسٹری سے کوئی بھی ڈپلومیٹک جو نیگوسییشنز ہوتی ہیں وہ انڈین ایمبیسی سے انڈین ہائی کمیشن سے نہیں ہوئی ایون کے لوکل جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی اور مزید جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے کوئی بھی لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کی یہ بڑے گریب لوگ ہیں یہ ان کو کوئی کوئی لاغ کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کوئی ان کو گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے اس معاملے میں افسوس ہی کر سکتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان کی فارن منسٹری ہے وہ انڈین ہائی کمیشن کو بلاتی اور ان کو لیٹرز لکھتی ان کو پابند کرتی ان کو فارن منسٹری میں آنا پڑتا لازمی بلاتی ان کو کہ آپ کو جو سیما حیدر ہے وہ اگر آپ کی پریزن ہے وہ پریزنر ہے آپ کی اس پر اگر کیس داخل ہے فارن ایکٹ کا تو بچوں کا کیا قصور ہے بچوں جو ہیں وہ لافل جو کسٹڈی لافل گارجنشپ میں آنے چاہیے گلام حیدر سے صاحب کے پاس واپس آنے چاہیے لیکن کمپلیٹلی فیل رہا ہے اسٹیٹ اس بارے میں تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اسٹیٹ کو آگے آنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لیگل پروسیڈ کر رہے ہیں لیگل پروسیڈنگ ہم انیشیئٹ کریں گے آج سے ہم نے اسٹارٹ باقاعدہ کر دیا ہے ہم نے کرمنل پروسیڈنگز جو ہے وہ انیشیئٹ کی ہے سیما حیدر پر کرمنل چارجز لگانے کے لیے ہم نے لوکل پولیس ٹیشن پر ہم نے اپروچ کیا ہے سیما حیدر نے سچن مینا نترپال سنگھ مینا جو ہے ان کی مدد سے ایک پاکستانی جو ٹیول ایجنٹ ہے ان کے فیسلیٹیٹ کرتے ہوئے جو ہے گلام حیدر کا چار تولہ سونا بیچا ہے تین لاکھ روپے چورائے ہیں بیس لاکھ روپے کا گھر بیچا ہے اور دوسرے بھی اس نے جو چیزیں ہیں وہ گھر کا سمان وغیرہ جو ہیں وہ چوری کی ہیں تو ان پر ایف آئی آئر ضرور کٹی جائے گی اس کے ساتھ اور بھی کچھ لیگل پروسیڈنگز ہے وہ انشاءاللہ ہم انیشئیٹ کرنے جا رہے ہیں اور جلدی انشاءاللہ یہ مزید آپ کو ہم بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ ہم اس بارے میں مزید کیا کرنے جا رہے ہیں